اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیم نیسٹر نے پندرہ آگست کو اپنی تقریر میں کہا تھا کہ جمہو کشمیر کی سمسیا کا سمدان گالی یا گولی سے نہیں ہے بلکہ یہاں جو ہے گلے لگانے سے ریکنسلیشن سے ہوگا مجھے لگتا ہے ہم سب محسوس کرتے ہیں یہ اسی پالیسی کی ایک کڑی ہے جو جمہو کشمیر کے لوگوں کے دل جیتنے کی بات ہے کیلنگ ٹچ پالیسی کی بات ہے جہاں آپ جمہو کشمیر کے لوگوں کا زخموں کا مرہم کریں تاکہ جو سیکیورٹی میجرز ہیں وہ آج تک تو ہو چکے ہیں ابھی بھی ہو رہے ہیں پر پولیٹیکل پروسس کا ہونا بہت ضروری ہے اور یہ پہلے بھی ہوا ہے اس کے اچھے فائدے ہوئے ہیں اور اب پھر دوبارہ شروع ہو رہا ہے اور جو اپوائنٹ کیا گیا ہے انٹر لاؤکیٹر جو ہماری ان کے بارے میں انفرمیشن ہے بہت ہی اچھے انسان ہے ان کی اپنی ہے اور وہ پہلے بھی کئی ڈائلوگز میں انہوں نے میرے خیال میں نو تیس میں وہ انوال رہے ہیں اور وہاں انہوں نے اچھا کام کیا ہے تو ہمیں امید ہے کہ یہاں بھی جو سٹیک ہولڈرز ہیں جتنے بھی ہیں کیونکہ اس میں دیارا نو باز سب دونوں طرف سے کوئی کنڈیشن نہیں ہے باتچیت کے لئے دروازے کھلے ہیں تو مجھے امید ہے کہ جو یہاں سٹیک ہولڈرز ہیں کہ وہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کے دیارا نو بھی کانٹریبیوٹ اس ڈائلوگ پروسس میں کانٹریبیوٹ کریں گے تاکہ ہم جمہو کشمیر کو جو مشکل میں ہیں مسئبت میں ہیں روز مہو لوگ مرتے ہیں وائلنس ہوتا ہے خون خرابہ ہوتا ہے کہ اس وائلنس سے جمہو کشمیر باہر نکل آئے اور ایک اچھا جو ہے واتاورن بنے تو مجھے یہی امید ہے اور میں گورنمنٹ آف انڈیا کی بہت شکر گزار ہوں پرائیم نیسٹر کے ہم بہت شکر گزار ہیں ہوم منسٹر جنہوں نے بہت انٹرس لیا جو بار بار جمہو کشمیر آتے رہے اور بہت کوشش کی انہوں نے کہ یہاں کوئی نہ کوئی جو ہے ایک اچھا واتاورن بنے باتچیت کے لئے دائلوگ کے لئے ریکنسلیشن کے لئے اچھے حالات بنے تو آج مجھے خوشی ہے کہ آلٹمیٹلی سامتھنگی 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 کہ جو اس وقت کا جو ماحول ہے اس میں لوگوں میں ایک کانفیڈنس بیڈ میجر ہو جائے گا اچھا کانفیڈنس بیڈنس بیڈنگ میجر مجھے امید ہے کہ جو یہاں سامتھنگی اس بات کو سمجھیں گے کہ اگر گورنمنٹ یا ہے سامتھنگی ایک موٹھا ہے کہیں نہ کہیں لوگ کو جو یہاں یا سامتھنگی ہم اکتھلنا جو موکے انسیبت میکالنے کی اگر آپ کے آئیدنگ جو ایک تکھولڈر ہیں انہوں تبا انہوں تبا انہوں تبا یہ کانسن جو موکے اس موسکس کے آگل مجھے مات اگر آپ کو بڑا اور اس وقت ہے جو مکرے اس وقت ہے میں نے یہ کہا کہ جو مجھ میں لوگ انٹھالات ہیں وہ خود انسابوں کو یہ سمجھانی چاہتا ہے یہ انساب ہونا ہے پیپل کوٹ بھی سو منی گانز ایک پوائنٹ آف ٹائم تو دیکھس گو میں ہی ہوگی کہ یہ جو ہے ایک جے تو ہے ایک نیشیل لیا گیا ہے یہ بھی اساس انشاءاللہ